ہائی ایوریون اسی اتیق میں آج آپ کے لئے لے کر آ رہا ہوں نائنٹھ ویڈیو اپنی سیریز کی جو کہ ہاو ٹریک کنورکین ویڈی ٹی ایم کی سیریز ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح انیشیت چیک اوٹ کے ایونٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ آیا اس نے ایڈ ٹو کارٹ کیا دن وہ انیشیت چیک اوٹ کے پیج پہ گیا جس میں اس نے بیگن چیک اوٹ کیا تو ہم اس ایونٹ کو ٹریک کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف تاکہ میں سارا پریکٹیکل ویو آپ کو دکھا سکوں تو ہم اپنی ویو سکرین اور میں آپ کو بتاؤں گے ہم کس طرح آپ نے ایشیت چیک اوٹ کا ایونٹ ٹریک کرتے ہیں تو اگین ہم اپنی سائٹ جی ٹی ایم ہیلپنگ مٹیریل اور گوگل انیلیٹکس اوپن کیا تو ہم کیا کریں گے سیمپل سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب یوزر کوئی یاد تھا اس نے اٹھا چل لیا پورکٹ اور انیشیت چیک اوٹ اس نے کرنا ہے تو ہم وہ والا انیشیت چیک اوٹ والا ایونٹ کیا سے چیک کریں گے ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں ایونٹ کا نام جو ہمارا ہوگا وہ بیگن چیک اوٹ ہوگا اور اس میں ٹلیر ویریے بز ہونگے ایلو ہوا گا ہمارا بارہ ایمی بھائی ایم at 집에 اقصال Его اور اور ایم کیورس کررنسی اور anba ایم کامر哥 راڈ ہونگے اگر ہمارے پہلتھ ش душ ہیں اور جو ہمارے پیار ہونگے ارگійсь seçہوائے Gerrag آپ wus すگو پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ڈی ٹی ایم کی طرف اگر تو ہم نے کچھ ویری ایبل جو ہم نے ایونٹس ٹریک کرنے کے لیے ٹرگر کروانے کے لیے ہم بنا چکے ہم ان کو ہی ایونٹس کریں گے ہم نیو والے نہیں بنائیں گے تو ہم چیک کرتے ہیں پہلا ہم نے بنانا ایک کامرس آئیٹمز کا تو یہ ہے ہمارا ایک کامرس آئیٹمز جو ہم آلٹ کریٹ کر چکے ہوئے تو ہم اس کو نہیں نئے سیریز سے بنائیں ہے ہمارا ایک کامرس ویلیو تو ایک کامرس ویلیو بھی ہم پہلے بنا چکے ہیں اور اس کے بعد ایک کامرس کرنسی اور ایک کامرس کرنسی بھی بنا چکے ہیں اگلا ہمارا جو ہے ویریبل ہے وہ ہے کوپن کا ہم کوپن کا ہم نے پہلے نہیں بنایا تو ہم اس کو تبارہ بناتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں نیو پہ کلک کرتے ہیں ہم اس کو کوپن ایک کامرس کوپن کا نام کوپی کرتے ہیں ادھر بیس کرتے ہیں ہے ٹھیک ہے پیس کر کے ہم ویریابل کنفیگریشن میں جاتے ہیں ہم نے کسٹم ایمنٹ لینا ہے ہم بنا رہے ہیں ویریابل تو ہمیں ایدھر ڈیٹا لیئر لینی ہے ہم ڈیٹا لیئر ویریابل لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ویریابل کا کی جو ویلیو ہے اس کو کوپی کریں گے ای کامرس کو اوپن تو ہم ای کامرس اوپن یہاں پہ اٹھ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ہم اس کو کر دیں گے ٹھیک ہے سیٹ کریں گے اب ہم آئے گے اپنے ایونٹ کی طرف تو ہمیں ایونٹ نیم کوپی کرنا ہے چیک آؤ웃 اور ٹیک کے اندر آنا ہے ٹیک پی کی اندر آ کے ہمھیں ڈیو ٹیک ہے کرنا ہے اور اس کا نام رکھنا ہے workshop حقیقت اور اب ہمیں گیا کرنا ہے ٹیک کنفیگریشن پر کلک 커نا ہے اور ادھر سے جے فور ایونٹ کو سلیک کرنا ہے کنفیگریشن کا ٹیک جو ہم نے بنایا تھا کنفیگر کروانے کے لیے ہمیں اس کو سلاک کرنا ہے یہ فور کنفیگریشن کو اور اگین ہمیں ادھر ایڈ کرنا اپنا ایونٹ کا نیم اور پیرامیٹر سے ایڈ کرنے ہیں تو پہلا جو ہمارا پیرامیٹر ہے وہ ہے آئیتمز کا اس کو کوپی کریں گے آئیتمز کو ایک رو ایڈ کریں گے آئیتمز کو پیز کریں گے اب آئیں گے ہم اپنے سیکنڈ جو پیرامیٹر ہے اس کی دور پر سیکنڈ پیرامیٹر ہے ہمارا ویلیو اس کو کوپی کریں گے کنٹرول سی سے اور نیو رو ایڈ کر کے اس کو پیز کر دیں گے اگین ہمارا تھرڈ ویریابل کوپی کریں گے جو ہے کرنسی کرنسی کو کوپی کریں گے اور کوپی کر کے اس کو تھرڈ رو میں پیز کر دیں گے لاسٹ ون اپن کو کنٹرول سی سے کوپی کریں گے اور ہم ایڈ رو کر کے اس کو پیز کر دیں گے اب ہمیں ان کی ویلیوز پاس کرنی ہے آئیٹمز کی جو ویلیو ہے وہ ای کومرس آئیٹمز ہوگی یہ والی اور ہماری ہے ویلیو کی جو ویلیو ہے وہ ای کومرس ویلیو ہوگی اور کرنسی کو ہمیں پاس کرنا ہے ای کومرس کرنسی اور کوپن کو ای کومرس اب ہم کیا کریں گے چکر پر کلک کریں گے کیونکہ ہمیں چکر بھی تو دینا اپنے ٹیک تو نیو چکر بنائیں گے ایک چکر ہمارا ہوگا بگن چیک آؤٹ کے نام سے جو ہم ادھر سے کوپی کریں گے کوپی کنٹرول صี سے اس کا نام یہ پیسٹ اب ہم ٹرگر کنفیگریشن پہ جائیں گے اور کسٹم ای کلیونٹا ایک ٹرگر بنائیں گے اور ہم اس کو ایدھر پیس کر دیں گے اور ٹرگر ہمیں آل کسٹم ایوینٹ پہ بنانا تو ہم اسی کو بہنے دیں گے ٹیک ہے سی وخت پر کلک کریں گے تو ہمارا ٹرگر ایڈ ہو جائے گا ہمارے ٹرگ کے ساتھ اور دین ہم کیا کریں گے اس کو سی و کر دیں گے اس کو سیو کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ہم کر دیں گے سبمیٹ پر کلک تاکہ ہمارا جو ٹریکر ہے وہ آن لائن ہو سکے لائیب ہو سکے اگین کنٹینیو کنٹینیو پر کلک کرنے کے بعد یہ ہمارا 24th ورین ریڈی ہو گیا ہے تو ہم اگین ورکسپیس پر آئیں گے ورکسپیس پر آکے ہم سبمیٹ پر کلک کریں گے سبمیٹ پر کلک کر کے اس کو پبلش کریں گے دین کنٹینیو سبمیٹ ہم نے پہلے بھی کرتی ہے تو ہم نے دو دفعہ اس کو سبمیٹ کر دیا تو ہم کیا کریں گے دوبارہ ورکسپیس پر آکے اس کو پرویو پر لے کے جائیں گے پرویو تو ہمارا وہ جو ٹریکر ٹریکر ہے اس کی جو ڈی بگنگ ونڈو ہے وہ اوپن ہو جائے گی اور باہر ہب کا اپنا یوریل ایڈ کر کے اس کو کنیک کرتے ہیں تاکہ ڈی بگ بھی ونڈو اوپن ہو سکے اور ہم اپنے ایوینٹ کو ٹریک کر سکے تو ہمیں کیا کرنا ہے جب ہم اس کو لوڈ کریں گے تو ہمارا کنفیگریشن والا ٹریکر ہوگا اور اس کے بعد جب اس کو ڈیو کریں گے تو آئٹم لسٹ والا ٹریکر ہوگا جب ہم یہ دیکھیں اب ہماری یہ دو ٹریکر ہوگا اب ہم پروڈکٹ بیو کرتے ہیں پروڈکٹ کلک کرتے ہیں کسی پر تو ہمارا آئٹم والا ٹریکر ہوگا یہ ہماری product view ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں view item والا trigger ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنی اس کو card میں add کرتے ہیں add to card پہ click کریں گے یہ product ہمارے card میں add ہو گئی tag trigger ہوگا add to card والا ہوگا یہ دیکھیں اب ہمارا view item والا trigger ہوگا جب اس کو view کریں گے تو یہ product view کر لی ہم نے تو اب یہ ہمارا view item والا tag trigger ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو کوئی add کو remove کر دیتے ہیں یہ ہمارے card میں اب ایک ہی product ہے تو ہم کیا کریں گے اب دوبارہ جاگ جاگ کرتے ہیں کہ ہمارا remove from card کا event trigger ہوگا ہے یہ دیکھیں ہمارا remove from card کا tag بھی trigger ہو گیا تو اب ہم آتے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کو check code پہ click proceed to check اور then ہم دیکھیں گے کہ ہمارا check out والا tag figure ہوا ہے کے نہیں اب ہم آگے check out page پہ تو let's see کہ ہمارا tag figure ہوا ہے تو ہم جاتے ہیں اپنے واپس تو یہ ریکھیں ہمارے debug view میں ہمارا جو begin check out والا tag وہ بھی fire ہو گیا اس کا مطلب ہے ہمارے جو ساتھ کے ساتھ جو tag ہم step price لے کے چل دیں وہ سارے fire ہو گئے ٹھیک ہے تو I hope آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو انفرمیٹیو کونٹینٹ ملتا رہے اور ہم نیکس ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے کہ ہم نیکس جو ایونٹ ہے ہمارا جو ہمارا پیمنٹ والا یا ہمارا چیک آؤٹ والا ہے سوری شیپنگ انفو والا ہے اور دین ہمارا پرچیز والا ہم ان کو کس طرح ٹائپ کریں گے اوکے لیکن اللہ پیس